آج اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے اس کا ٹیکنیکل سپیشفیکیشن اور اس کی خاصیت اور دکت ان تینوں پوائنٹس پر ہم بات کریں گے گرین ٹینک کی کیپسٹی جو ہے اس مشین کی وہ بارہ سو پچاس لیٹر کی گرین ٹینک کی کیپسٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو اس میں ٹائر سسٹم تو ہے نہیں تو اس کی ایک تو فسنے کی دکت نہیں آنے والی ہے کہیں پر بھی یہ کسی بھی کتنی بھی کیچڑ میں چلا لو آپ فسنے کی دکت اس میں نہیں آئے گی کمپنی نے اس میں سنگل لیور سسٹم دیا ہے پھر اگلی جو خاصیت ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹرانس میشن دیا کووٹا نے وہ بہت ہی ہیوی ٹرانس میشن دیا ہے جو ایچ ایسٹی کر کے آتا ہے ہائیڈرو سٹیٹسٹک ٹرانس میشن ہے پھر ایک سب سے بڑی دکت اور ہے اس کی کہ یہ روڈ پہ نہیں چل پاتی اگر مان لیجئے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی مشین لے جانی پڑ جائے تو آپ کو کنٹینر میں چڑھانی پڑے گی کنٹینر میں چڑھا کر کے پھر وہاں اتارنی پڑے گی تب یہ وہاں چلے گی تو اب آپ اس سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ یہ آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے وہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آل راؤنڈر رامپوری تو اپنے اس چینل پر میں کچھ جینوین اور انفرومیٹیو ویڈیوز ڈالتا ہوں جو کمبائن ہارویسٹر کار ریکٹر اور موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ دیکھئے وہ بھی کمبائن ہارویسٹر بات کرنے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ ایک ایسی کمبائن ہارویسٹر کی بات کریں گے جو ٹریک کمبائن ہارویسٹر ہے تو دیکھئے وہ ٹریک کمبائن ہارویسٹر کونسی ہونے والی ہے یہ جو ٹریک کمبائن ہارویسٹر ہے یہ ہے کوبوٹا کی ڈی سی اڈسٹھ جی کر کے آتی ہے یہ ٹریک کا مائن ہارویسٹر تو آج اس سے ریلیٹیڈی بات کریں گے آج اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے اس کا ٹیکنیکل سپیشفیکشن اور اس کی خاصیت اور دکت ان تینوں پوائنٹس پر ہم بات کریں گے جو ہمیں اس میں خاصیت لگتی ہیں اور جو ہمیں دکت دکھائی دیتی ہے وہ سب اس میں بات کرنے والے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے بات کریں گے ٹیکنیکل سپیشفیکشن کے ٹیکنیکل سپیشفیکشن میں انجن کی بات کر لیتے ہیں انجن اس میں جو ہے آپ کو کوبوٹا کا ہی دیکھنے کو مل جائے گا کوبوٹا کا اپنا انجن ہے وہ ہی کوبوٹا اس کے اندر یوز کرتا ہے تو یہ انجن جو ہے وہ V2403 کر کے آتا ہے MDITE CS1T موڈل کر کے یہ انجن آتا ہے تو یہ جو انجن ہے آپ کو چار سلنڈر میں یہ انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کی جو ہورس پاور ہے وہ 68 ہورس پاور آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو 2700 رپی ایم پر جنریٹ ہوتی ہے 68 ہورس پاور اور اس کی جو پسٹن ہے وہ 2.4 لیٹر کی آپ کو پسٹن دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو کافی اچھا انجن ہے یہ تربو چارج یہ انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو اور یہ وارٹر کورڈ انجن ہے تو دوستو یہ تو ہی انجن کی بات انجن اچھے ہوتے ہیں کوبوٹا کے کوبوٹا کا ٹریکٹر بھی آپ نے دیکھا گا بہت ہی شاندہ ٹریکٹر ہوتا کوبوٹا کا اب دیکھئے انجن کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کٹر وار کی تو اس کے کٹر وار کا جو سائز ہے وہ سالے چھے فٹ کا آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کے کٹر وار کا سائز جو ہے وہ سالے چھے فٹ کا ہے ہائٹ ایڈجسمنٹ جو ہے جو اس کے کٹر کا جو ہائٹ ایڈجسمنٹ ہے وہ ہائیڈرولکس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب کٹنگ ہائٹ کی بات کر لیتے ہیں کٹنگ ہائٹ جو ہے یہ انیس ایم ایم نیچے سے کاٹ سکتی ہے اور آٹھ سو ایم ایم اوپر تک کاٹ سکتی ہے یہ کوگوٹا کی ڈی سی رڈسٹ جی اب کٹر بار کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کے تھریشر کی تو دیکھیں تھریشر کی جو چوڑائی ہے اس مشین کی وہ سولہ سو پچاس ایم ایم کی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کی جو ڈائی میٹر ہے تھریشر کی وہ جو گلائی ہوتی ہے وہ آپ کو چھ سو بیس ایم ایم کی دیکھنے کو ملے گی اب سپیڈ کی بات کر لیتے ہیں تھریشر کی تو سپیڈ جو ہے تھریشر کی وہ پانس سو ساٹھ آرپی ایم کی سپیڈ آپ کو دیکھنے کو اس میں مل جاتی ہے اب دیکھیں اس میں سیپ کی بات کر لیتے ہیں سیپ جو چھلنی ہوتی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں تو سیپ کی لمبائی چوڑائی کتنی اس میں دی ہے کووٹھانے تو سیپ کی جو لمبائی ہے وہ تیرہ سو پچھتر ایم ایم کی لمبائی ہے اور چوڑائی جو ہے سیپ کی وہ آٹھ سو چالیس ایم ایم کی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اب گرین ٹینک کی کیپسٹی کی بات کر لیتے ہیں دیکھ کہ گرین ٹینک کی کیپسٹی جو ہے اس مشین کی وہ بارہ سو پچاس لیٹر کی گرین ٹینک کی کیپسٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب بات کر لیتے ہیں گرین کے ڈسچارج ہونے کا ٹائم کتنا ہے کتنی دیر میں اس کا جو گرین ٹینک ہے وہ خالی ہو جاتا ہے تو لگ بھگ 90 سیکنڈ میں یہ گرین ٹینک کو خالی کر دیتی ہے کافی اچھی سپیڈ ہے اس کی گرین ٹینک کو خالی کرنے کی بیٹری کی بات کر لیتے ہیں بیٹری اس کے اندر 12 بولٹ کی بیٹری آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے فیول ٹینک کی کیپسٹی اس مشین کی 60 لٹر کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اگر بیٹ کی بات کریں تو بجن کی بات کریں تو آپ کو 32 کلگرام بجن اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی ڈائمنشن کے تو ڈائمنشن میں ہم اس کی لمبائی کی چوڑائی کی اور اچھائی کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو لمبائی ہے وہ 4800 ایم ایم کی لمبائی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے چوڑائی اس مشین کی 245 ایم ایم کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اچھائی 2800 ایم ایم کی آپ اس مشین کی دیکھ سکتے ہو اب بات کر لیتے ہیں دیکھئے کٹنگ کیپسٹی کی تو کٹنگ کیپسٹی بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جو ہم جس چیز کو دیکھ کر کے لیتے ہیں مشین اور یہ ہی ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کٹنگ کتنی کرے گی تو دیکھئے یہ جو کٹنگ کرتی ہے یہ مشین وہ چھے سے دس اکڑ ایک دن میں کٹ سکتی ہے یہ مشین تو پورا دن میں یہ چھے سے دس اکڑ ہی کٹ پائے گی یہ اس کی کیپسٹی ہے کٹنگ کی تو دوستو یہ تو ہوئی اس کے ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کی بات اب بات کریں گے ہم اس مشین کی خاصیت کی کہ کیا کیا اس کے اندر خاصیت ہیں کووٹا نے کیا دیئے اور ہمیں کیا لگیں خاصیت اس کی آج ہم اس میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی خاصیت تو اس کی یہی ہے کہ اس کے اندر چین سسٹم ہے تو جب یہ چین والی ہے تو اس میں ٹائر سسٹم تو ہے نہیں تو اس کی ایک تو فھنسنے کی دکت نہیں آنے والی ہے کہیں پر بھی یہ کسی بھی کتنی بھی کیچڑ میں چلا لو آپ فھنسنے کی دکت اس میں نہیں آئے گی پھر دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ کیچڑ میں بھی چل جاتی ہے یعوری نہیں ہے گھیلی زمین میں ہی چلے گی کیچڑ میں بھی چل جائے گی اسے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے تو یہ بھی ایک اچھی خاصیت ہے پھر اگلی خاصیت جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اس میں کمپٹیشن بہت کم ہے یہ مشینیں بہت ناکے برابر لوگ خریدتے ہیں اور اس میں کمپٹیشن بہت کم ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو گھنے چنے لوگوں پر ہی یہ مشین دکھائی دے گی کوئی لیتا ہوگا تو اس میں کمپٹیشن نہیں ہے پھر اگلی جو خاصیت ہے وہ اس کی یہ ہے کہ سنگل لیور سسٹم اس کے اندر دیا گیا ہے کمپنی نے اس میں سنگل لیور سسٹم دیا ہے پھر اگلی جو خاصیت ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹرانسمیشن دیا کووٹا نے وہ بہت ہی ہیوی ٹرانسمیشن دیا ہے جو ایچ ایسٹی کر کے آتا ہے ہائیڈرو سٹیٹسٹک ٹرانسمیشن ہے تو کافی اچھا ٹرانسمیشن مانا جاتا ہے یہ جو کووٹا نے اس میں یوز کیا ہے پھر اگلی خاصیت کیا ہے اس کی کہ یہ گریوی فصل کو بھی آسانی سے کٹ سکتی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کتنی بھی گریوی فصل ہو اسے بھی اٹھا لے گی پھر ایک خاصیت ہو رہا ہے اس کی جو ہمیں لگی کہ اس میں جو ریٹ ہیں اس کے جو ریٹ ہیں آپ کے جو آپ کٹائی کروگے تو اس کے جو ریٹ ہیں وہ آپ کو مو مانگی قیمت ملے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس میں کوئی بارگیننگ کرے گا یا کچھ کرے گا بارگیننگ بہت کم ہوتی ہے اس میں کیونکہ دیکھئے جب یہ کٹائی کے لیے جاتی ہے تو ایکچول میں ہوتا کیا ہے کہ جب دوسری مشین سے نہیں کٹ رہا ہوتا تب ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ جتنے پیسے بولو گے بندہ اتنے ہی پیسے دے گا تو ایک مو مانگی قیمت آپ کو اس میں مل جاتی ہے پھر ایک چیز اور ہے اس کے ریٹ کا سسٹم الگ رہتا ہے جیسے ساری مشینیں جو ہیں وہ ایکڑ کے حساب سے چلتی ہیں کہ اتنے روپے ایکڑ اتنے روپے ایکڑ لیکن اس مشین کا سسٹم الگ ہے یہ کیا ہے کہ گھنٹے کے حساب سے چلتی ہے کہ ایک گھنٹا چلے گی ایوریج بہت اچھا ہے فور سیلنڈر انجنیس کے اندر تو ایوریج بھی اچھا دے دیتی ہے یہ مشین کوئی دکت نہیں ہے تو دوستو یہ تو ہوئی اس کی خاصیت کی بات اب بات کر لیتے ہیں اس کی دکت کی کیا کیا اس میں دکت ہو سکتی ہے کیا کیا پریشانیاں ہیں اس میں تو سب سے پہلی دکت اور بڑی دکت تو یہی ہے کہ صرف دھان کے سیزن میں چلتی ہے یہ مشین کیونکہ دھان کے سیزن میں ہی اگر بارش ہوتی ہے کیچڑ ہوتی ہے تب ہی اسے کسان چلواتا ہے ورنہ تو نورمل مشین سے کڑوا لیتے ہیں فور وائی فور بھی گیلے میں چل جاتی ہے لیکن کچھ جگہوں پر کچھ ایریے میں زمینیں ایسی ہیں جہاں پر مشین فور وائی فور بھی نہیں چل پاتی وہ بڑی والی مشین وہ بھی بیٹ جاتی ہے اس میں وہ مٹی ایسی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ چین والی ہی چلے گی تو یہ سب سے بڑی دکت ہے کہ اگر بارش ہو گئی اور ایسی زمین ہے تب تو اس کی ڈیمانڈ ہے نہ تو پھر اسے کوئی نہیں پوچھنے والا تو پورے سال میں جا سیاد ہے ایک دو سیزن میں ہی مشکل سے چلے گی ہے تو پورے سال کھڑی ہی رہے گی تو یہ سب سے بڑی دکت ہے پھر ایک سب سے بڑی دکت اور ہے اس کی کہ یہ روڈ پہ نہیں چل پاتی اگر مان لیجئے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی مشین لے جانی پڑ جائے تو آپ کو کنٹینر میں چڑھانی پڑے گی کنٹینر میں چڑھا کر کے پھر وہاں اتارنی پڑے گی تب یہ وہاں چلے گی تو یہ بھی ایک دکت ہے اسے لانا لے جانا پھر اگلی جو پرابلم ہے وہ پرابلم اس کی یہ ہے کہ اس کا مینٹیننس زیادہ ہے جو چین اس میں ہے ان کا مینٹیننس بھی زیادہ ہے کیونکہ چینیں جو ہیں ریگولر مٹی میں چل لیے ہیں تو اس سے ان کا مینٹیننس بڑھ جاتا ہے ٹائر والی میں ایسا نہیں ہوتا ہے پھر اگلی جو دکت ہے اس میں پارٹس کی وہ بھی ہو سکتی ہے آپ کو کیونکہ پارٹس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے جب چیزیں کم ہوتی ہیں کسی گنے چونے لوگوں پر ہی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر پارٹس آسانی سے اس کے ہر جگہ نہیں ملتے یہ بھی پرابلمس اس میں آ جاتی ہے پھر اگلی چیز کیا ہے کہ اگر مان لیجئے بھئی نیچرل سسٹم ہے مان لیجئے اس سیزن میں بارس ہوئی نہیں دھان میں تو جب بارس نہیں ہوئی تو دھان کے کھیت تھوڑے گیلے سے نارمل سے ہی ہوتے ہیں تو وہ پڑی مشین کاٹ لیتی ہے تو پھر اس کا نمبر ہی نہیں آئے گا تو یہ بھی ایک دکت ہے جب رونی نہیں ہے آپ کو ہر سیزن میں ہی کٹائی ملے گی ایسا نہیں ہے ہو سکتا آپ کی مشین کھالی بھی کھڑی رہ جائے تو یہ بھی ایک سب سے پڑی پریشانی ہے پھر اگلی دکت کیا ہے کہ اس کے جو کام کے حساب سے اگر دیکھا جائے دیکھیں یہ کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پرائیس زیادہ ہیں اتنے پیسے جو آپ خرچ کرو گے اس پر وہ ایک طرح سے بین ہو گیا پیسہ آپ کا وہ کھڑی رہے گی مشین نہیں چلی چل گئی تو چل گئی نہیں چلی تو پیسہ بین ہوا پڑا ہے آپ کا تو یہ چیز بھی ایک گلت ہو جاتی ہے پھر ایک دکت اس میں اور ہو سکتی ہے کہ اس کے پارٹس آپ کو مہنگے ملیں گے کیونکہ جب چیز آسانی سے نہیں ملتی ہے تو اس کی کوسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اس پارٹس کی اور پھر کبوٹا ہے تو جاہر سی بات ہے پارٹس تھوڑے مہنگے تو ہوں گئی تو دوستو یہ تو ہوئی اس کے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن کی بات دکت کی بات اور خاصیت کی بات تینوں پوائنٹس پر ہم نے بات کر لی کر سکتے ہو تو فرنڈس آئی ہوپ کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکیو بائی